مدد کے کام ہے یہ کیا بولے گا ہم لوگ صاحبہ ہماری یہ چوتیا کام ادھر پکڑ کے لے کیا آتا ہے کیا بندہ بندہ آجتہ کبھی آجتہ ہو رہا ہے اسلام علیکم جناب تو کیا حال چال ہے ٹھیک ہو آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ سب لوگ ہمیشہ خوش رہیں تو جناب شروع کرتے ہیں آج کی ہماری نئی ویڈیو تو اگر آپ اس ویڈیو میں نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو اگر ابھی تک لائک نے کیا تو اسے ضرور لائک کر دیں آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جناب ہمارے کیمپ میں کیونکہ کرونا ابھی پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور یہ کنٹرول نہیں ہو رہا تو اسی کے پیشے نظر ہمارے کیمپ میں بھی کچھ حالات ایسے ہیں اور انہی حالات سے آپ کو اگاہ کریں گے کہ کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ہمارے کیمپ میں کیا انتظامات چل رہے ہیں تو چلیئے آئیے آپ کو دکھاتا ہوں میں کہ میرے روم کے پاس ہی ایک ایریا کور کر دیا گیا ہے کہ جس میں کرونا کے جو بھی پیشنٹ ہوں گے یہاں پر ان کو وہاں پر شفٹ کر دیا جائے گا یہ ہمارا روم ہے جناب اور یہ بالکل ہمارے روم کے سامنے یہ جو ہے ایریا کور کیا ہوا ہے یہ انہوں نے چاروں طرف سے ایریا کور کیا ہوا ہے تاکہ کوئی دوسرا بندہ یہاں پر انٹر نہ ہو سکے صرف مریض ہی رہے اور اس میں انہوں نے ایک باتھروم بھی ایڈ کیا ہوا ہے جو لوگ یہاں رہیں گے ان کے استعمال کے لیے جو پہلے ہمارا تھا لیکن ابھی کور کر دیا گیا ہے اس کے اندر تو چلیئے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ اس میں کیبن کتنے انہوں نے جو ہے وہ کور کیے ہوئے ہیں ایک دو تین اور چار چار کیبن کور کیے ہوئے ہیں جی جناب تو یہ تھا وہ ایریا جو کور کیا ہوا ہے انہوں نے لیکن الحمدللہ ابھی تک ہمارے یہاں پر ایسا کوئی کیس ہے نہیں الحمدللہ اور اللہ کرے ہو بھی نا سب خیر خیریت سے رہیں اپنے ملکوں کو چھوڑ کر یہاں پر سب آئے ہوئے ہیں کام کے لیے روزی کے لیے لیکن یہ انتظامات کسی بھی سیچویشن سے مطلب کوئی بھی پرابلم آنے سے پہلے اس کا سلیوشن کر کے رکھا ہوا ہے کہ اگر کبھی بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ایریا انہوں نے پہلے سے کور کر دیا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے بہت اچھا سائن ہے کہ اپنے لوگوں کا ہمارے کمپنی کے لوگ بہت خیال رکھتے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ جناب باہر بہت زیادہ ہوا تیز چل رہی ہے تو رمبل جو ریت ہے وہ ساری ڈانگری کے اوپر چلی گئی تھی اور میری بھی حالت آپ دیکھ رہے ہیں بہت خراب ہے تو اسی لیے اس کو ساف کر رہا ہوں کیونکہ لنچ کے بعد پھر یہ ڈال کے جانا پڑے گا تو ابھی ساف ہو گئی ہے نکل گئی ہے رمبل اور ابھی شام تک یہ چلے گی اور دوسرا آپ کو بھی دکھایا ہے کہ ہمارا ادھر والا باسم تو بند ہے اور دوسرے کھولے ہیں وہ بہت دور ہیں تو اسی لیے بالٹی پانی کی بھرکے رکھی ہوئی ہے اسی ارجنٹ کے لیے کہ جب ہی آؤ لنچ کرنے کے لیے تو یہیں صحیح اپنا مو اور پاؤں دھو اور یہیں پر بیٹھ جاؤ گئے کیونکہ اتنی دور جانے کی حمد نہیں ہے گرمی بھی بہت ہے اور ہوا بھی بہت تیز کی چل رہی ہے پہلے جناب ہم یہاں سے نکلتے تھے اور یہیں پہ ایک منٹ میں باتھروم میں چلے جاتے تھے نہانے کے لیے یا باتھروم کے لیے تو ابھی وہ بہت مسئلہ ہویا کیونکہ یہ تو بند ہو گیا تو ابھی جانا پڑتا ہے وہ کدھر تو یہ ایک بہت نشو بنا ہو گیا جانا پڑتا ہے یہ دیکھئے جناب یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر اتنا ہارڈ ہوتا ہے سسٹم کہ کچھرہ بھی آپ کو الگ الگ کرنا پڑتا ہے اسی لئے یہ جو مطلب لکڑی والا کچھرہ ہے وہ ایک سائیڈ میں رکھ رہے ہیں اور جو دوسرا فوم والا کچھرہ ہے وہ ایک سائیڈ میں آپ یہاں پر اتنا بھی نہیں چلتا کہ سب کچھرہ مکس کر کے ایک جگہ میں پھینک دو ہر چیز سیپرٹ سیپرٹ ہے یہ فوم والا ہے وہ جدر پھینک رہے ہیں وہ وڈ والا ہے لکڑی والا ہے یہ میٹل کا کچھرہ ہے اور یہ پلاسٹک والا ہے جو ڈال رہے ہیں بھی یہ جناب دیکھیں اس میں سے بھی کچھرہ لیدہ پیا جا رہا ہے آپ ایک شاپر بھی جو ہیں وہ اس میں نہیں ڈال سکتے اس پلاسٹک والا کچھرے ہیں اسلام علیکم بھی یہ کچھرہ کیوں ہوں لیدہ لیدہ کر رہے ہیں پہلے در دیکھیں یہ سب کا سکرہ بغیرہ سب اپنی ڈال دی آتا یہ پیوی کو رول اور قرون ہے یہ سب سیپرٹ 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 سکرہ بغیرہ سب ٹھیک ہے نا یہ پور مین کیا بولے گا ہم لوگ پور مینوں سب ہمارے چوتیا کام پکڑ کے لیے کیا آتا ہے ہاں صحیح بات بھول رہا ہوں بکس تو آپ خود کی ہے نا بکس تو آپ خود کی ہے جناب اتنا ہارڈ ہے کہ یہ ہر چیز کا الگ الگ سے سسٹم بنا کر رہے ہیں جی جناب تو بھائی بول رہے تھے کہ آپ خود ہی بتا رہے ہو سب کچھ ورکر کا موقف بلو نا کہ ورکر کیا بولنا چاہتا ہے تو اسی لیے پھر ان کے کہنے پہ میں نے ان کا موقف بھی لیا کہ یہ فور مین جو ہے نا وہ جلدی جلدی میں سے مکس کر دیتے ہیں تو پھر ان کو ابھی جو ہے نا وہ دوبارہ سے یہ پرابلم فیس کرنے پڑ رہی ہے اس کو کچھرے کو علیدہ علیدہ کرنے کے لیے لیکن یہاں کا یہ قانون بہت ہارڈ ہے کہ جہاں کچھرہ ڈالنے جائے گی یہ والی گاڑی ٹپر جو میں لوڈ کر رہا ہوں وہاں پر ہر چیز کا سیپریٹ سیپریٹ سسٹم بنایا ہوا ہے انہوں نے پلاسٹک والا پلاسٹک والی جگہ میں میٹل والا میٹل والی جگہ میں تو یہ بہت اچھا سسٹم ہے مدیر بیدری ہے کیا کرے گا جو کر رہے وہ ہی کرے گا اور کیا کرنا ہے مدیر کی ایک بات اچھی ہے کل سپروائزر بینہ ہیلمنٹ کے آیا اس کا بولتا ہے میں آفیس میں فوٹو لے کے جائے گا تیرا وہ بولilah شگہ بولで تو کہاں کھائی ر Pipad day daپنا ہے یہ ہاں ہمارے سان آئی مجھے دلال لیڈر پورے پاکستان دی ہسٹریج نہیں آساکتا نواز شریف ہر اگنیا ہر ہے اید ہے بندہ بندہ آجتہکا ہے ہونے لیوں کو ہزارے زندگی نہیں آپ ساکتا ہے ہے جو ہم ساوڈی ربے کچھ رہے ہیں گنڈے گندے کام میں دے دسی یہ جی تو جناب ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور نیکس ویڈیو تک مجھے دے اجازت اپنا بہت سارا بہت سارا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اوکے جناب بائے بائے اللہ حافظ